گنمانے لوگوں کے آنے کا سلسلہ جاری ہے اب ڈیٹ آپ تک پہنچاتے رہیں گے فیلال خبروں میں آگے بڑھتے ہیں نورڈا سے خبر آ رہے ہیں کال سینٹر سے آٹھ لاکھ کی وصولی کا معاملہ کوتوالی سیکٹر بیس کے انسپیکٹر منوچپنت گرفتار ہوئے ہیں انسپیکٹر جیویر سنگھ پرار ہو گئے ہیں بریڈ نورڈا الیکٹرونک چینل کے تین پترکار گرفتار کیے گئے ہیں انسپیکٹر منوچپنت اور جیویر سنگھ نے لمبت کر دیے گئے ہیں آٹھ لاکھ ان کے پاس سے برامت ہوئے ہیں کال سینٹر سے آوید وصولی کا یہ معاملہ تھا جس میں یہ گرفتاریاں ہوئی ہیں ان میں دو انسپیکٹرز کوتوالی سیکٹر بیس میں جو تیناب تھے انسپیکٹر منوچپنت انہیں گرفتار کیا گیا ہے جبکہ ایک انسپیکٹر جیویر سنگھ پرار ہیں اس کے علاوہ چینل کے تین پترکار بھی گرفتار کیے گئے ہیں کال سینٹر کو بلاک میل کیا جا رہا تھا اور اس سے آوید وصولی کی گئی تھی آٹھ لاکھ رپے دو انسپیکٹرز اور تین پترکار شفتیاگی جوڑ گئے ہیں فور لائن پر شفتیاگی اب گاج گرنے شروع ہو گئی ہے پکڑے جا رہے ہیں جو آروپی ہے ایک انسپیکٹر منوچپنت گرفتار لیکن ایک ابھی پرار بلکل جس طریقے سے اس سپی گھتا بندگر کے دوارہ کاروائی کی گئی ہے اس پر سابطہ پر ان کا کہا گیا ہے کہ یہ نومبر ماہ میں اس کال سینٹر پر ریڈ کری گئی تھی اور جس کے بعد ایف آیار دچ ہوئی تھی ایف آیار کے بعد لگاتار اس کا نام اٹھانے کا یہ انسپیکٹر دوارہ دواب بنایا جا رہا تھا اور اس کے ایوج میں آٹھ لاکھ روپے کی مان کی جاری تھی پیریس کے دوارہ اس پابلی کی شکایج جو ہے اس سپی سے کی گئی تھی جس کے بعد پورا پلان تیار کرا گیا اس سپی نے اس دوران ذات کے قریب وہاں پر ریڈ ماری ہے جس دوران جا ایک تین ایجی چینل کے پترگار ہے اور اس کے بعد انسپیکٹر سہیت اور بھی پولیس کجمی وہاں موجود ہے کیونکہ انسپیکٹر جو تھانا بھی سیکٹر بیس کے کوتوال بنوش پنت ہے وہ وہاں پر موجود تھا تو سب پوری جو ذمہ داری تھی وہ ایک کوتوال کی ہوتی ہے اور ایسے میں کوتوال کے دورہ ہی بار بار اس کو نام ہٹانے کے لئے پیڑیت کو دواب ڈالا جا رہا تھا جب رات آٹھ لاکھ روپے لے کے جب پیڑیت اپنے آفیس پہ بیٹھا ہوا تھا اسی دوران اس سپی نے وہاں کاروائی کرتے ہوئے وہاں ریڈ ڈالی اس دوران موقع پر آٹھ لاکھ روپے لے کے وہاں پر منوش پنت بیٹھے ہوئے تھے اور تین ایجی چینل کے پترکار تھے تو ایسے میں ایک بڑی کاروائی کرتے ہوئے اس سپی کے دوران ان تینوں کو موقع پر سے گرفتار کرا گیا آٹھ لاکھ روپے وہاں سے برامت کیا گیا جو سرکاری پسٹل تھی اس کی وہ بھی وہاں سے برامت کری گئی ہے اور ایک گاڑی وہاں سے موقع پر سے برامت کری گئی جو ایک میری چینل کے پترکار کی ہے اور پچھلے کافی سمیں سے یہ لوگ اس پر دواب بنایا جاتے اور اور بھی پوچھتا آج میں کھلاتا ہوا ہے کہ اور بھی جو سیکٹر آٹ کے یا تھانا سیکٹر بیس کے علاقے میں جو آنے والے کال سیکٹر پہ ان سبھی پہ دواب بنایا جا رہا تھا اور پیچھلے کچھ دنوں کے اگر بات کی جائے تو تھانا سیکٹر بیس میں کے جو انسپیکٹر ہے انہوں نے کہیں کال سیکٹر پہ چھاپا ماری کری دی اور چھاپا ماری کے دوران انہوں نے کہیں کھلاسے کیے تھے کہ یہ پر جی کال سیکٹر ہے اور یہ کال سیکٹر جو ہے ویدیشی لوگوں سے جڑے ہوئے ہیں اور ویدیشوں میں جو ہے اپنا نیک ورک بچھا رکھا ہے صاف طور پہ جو یہ چھاپے ماری کہیں نہ کہیں اس پہ جنرورت ہے ڈالے گی کیونکہ اس دوران انسپیکٹر نے کہا تھا کہ یہ سبھی جو کال سینٹر ہے وہ فیک ہے تو ایسے میں جو اس دوران کی جو چھاپے ماری تھی کہیں نہ کہیں پر پلانٹ تھی جو کال سینٹرز ہونہا پر چل دیتے ان کال سینٹرز کو پسانے کی جو ہے شریعن ترہ چاہ گیا تھا اور ان کے وجہ میں اب ان سے پیسے مانگے جاتے ہیں تو صاف طور پہ ایک ایسے سپیکی بڑی کاروائی ہے اور جو گھوس کور پولیس والے ہیں یا انگلی جی چینل کے پتنگار ہیں ان لوگوں کو جو سملک کر کے جو یہ پورا گینگ چل دا تھا اب ان کا بانڈہ ہونا شروع ہو گیا ہے لیکن واسم میں یہ بڑا شرمناک ہے چکہ چاہے پولیس کی بات کی جائے یا پھر میڈیا کی بات کی جائے لوگوں کی آواز اٹھانے کی بات کی جاتی ہے لوگوں کو سرکشہ پردان کرنے کی بات کی جاتے ہیں یہاں پر تو الٹائی ہو رہا ہے یہاں پر گھوس لینے کی باتیں ہو رہی ہیں یہاں پر پیسے لے کر ماملے کو رفا دفا کرنے کا ماملہ ہوتا ہے واسم میں شرمناک کرتی تصویریں ہیں بلکل پوچھا جس طریقے سے یہ ماملہ سامنے ہے جو میڈیا ہے ان لوگوں کو وہ لوگوں کی مدد کے لئے ہوتا ہے لیکن جس طریقے سے یہ کٹنا سامنے سامنے پر دیکھا جا رہا ہے کہیں نہ کہیں یہ شرمناک حرکت ہے اور ایسے میں جو میڈیا سینٹر سے ان کو جو ہے نیچے اس سے فہی نہ کہیں جو ہے ان کو شرم جو ہے آتی ہے اس چیزوں سے اور جو نیڈی چینل کے پترکار ہیں ان کو فلال جو ہے تھانا سیکٹر بیس میں حوالات مبند کرتا ہے جو سیکٹر بیس کے کوتوال ہے وہ خود تھانے میں اس میں حوالات مبند ہے تو ایسے میں جو انہوں نے کارک کیا ہے سابطور پہ جو ایسے سپ کے ریڈ مار کے ان کو جو ہے موکے پہ سے گرستار کرا گیا ہے آٹھ لاکھ روپے ان سے بھاری رکم مہا سے موکے پہ سے برامت دویا ہے جس کی وہ گوزکوری کی جو ہے لگاتر مانگ کر رہے تھے اور اس کا نام بھٹانے کی بات کر رہے تھے تو سابطور پہ دیکھا جا رہا ہے کہ اس سپ کی بڑی کروائی اور ایسے سپ ویباپ کشنن نے کل بھی سیکٹر اکتھان میں کے جو چوکی انچارج ہے دینے اشکوماس شرما دینے سنگھ جو ہے ان کو جو ہے بینا پیڑت کی پرمیشن کے اپنی چوکی پر سے ایک 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 سیڈنٹ گاری کو کباری کو بیچنے کے معاملے میں اس کے خلاف موکدما در جوا تو ایسے میں جو لگاتا ہے گوزکور پولیس والے ہیں ان کے ساتھ اس کے خلاف جو ہے کاروائی شروع ہو گئی اور جس طریقے سے کل کاروائی کی گئے اور رات کو کاروائی کی گئے تو صاف طور پر دیکھا جا رہا ہے کہ ان پولیس کرمیوں کے اب خیر نہیں ہیں جو گوزکوری کر رہے ہیں اور رشوت چلا کے اپنا دندہ کو آگے بڑھا رہے ہیں شکریہ آپ کا شفیہ آگی اس خبر پر جان کاری دینے کے لئے